مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں بلیک بوٹ پر جھکے یہ ماسٹر ایوب ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں یہ کوئی عام سکول نہیں اس کی خاص بات ہے مفت تعلیم جو ماسٹر ایوب کئی سالوں سے ان غریب بچوں کو دے رہے ہیں میرے دل میں ایک خواہش ظاہر ہوئی کہ میں ایسا کام کروں جو روز کسی کی مدد کر سکتوں جب میں نے مارکیٹوں میں دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں آوارہ پھر رہے ہیں تو میرے دل میں یہ درد پیدا ہوا کیوں نہ ان کو لیا جائے ان کو ایڈوکیشن دی جائے ماسٹر ایوب کا غریب بچوں تک علم کی روشنی پھیلانے کا مشن ستائیس سالوں سے جاری ہے ماسٹر ایوب کے مطابق علم کی اس روشنی سے اب تک سیکڑوں بچے منور ہو چکے ہیں جن میں سے کئی نے یہ شما خود سنبھال کر اس علمی مشن کو آگے بڑھایا ان کے شاگردوں کے لیے ماسٹر ایوب ایک مثال ہے میں پہلے ادھر خود پڑھتی ہوں اس کے بعد میں پڑھاتی بھی ہوں ون اور ڈو کلاس کو اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں بھی ماسٹر ایوب کی طرف ہوں میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماسٹر محمد ایوب صاحب لوگوں کو مفتعلیم دیتے ہیں میرا بھی حق بنتا ہے کہ قوم کی خدمت کروں پاکستان کے آئین کے مطابق سولہ سال کی عمر تک کے بچوں کو مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس وقت ہمارے تقریباً پچاس فیصد بچے پاکستان میں ان کو سکول کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے جو ہمارا گورننس کا پرابلم ہے پاکستان کا وہ ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ سامنے نظر آتا ہے دوسرا ہم وسائل اس سیکٹر کو دے ہی لے رہے ہیں ایک اشاریہ سات فیصد جی ڈی پی کا دنیا کا کونسا ملک ہے جو خرچتا ہے وہ ملک جہاں جی ڈی پی کا صرف ایک اشاریہ سات فیصد تعلیم کے شعبے پر خرچ ہوتا ہو وہاں بچوں کو مفت تعلیم دینا شاید حکومت کے بس میں نہیں مگر یہیں ماسٹر ایوب جیسی مثالیں بھی ہیں جو کوئی وسائل نہ ہونے کے باوجود علم کی طاقت سے جہالت کی گرد مٹا رہے ہیں سبین آغا بی بی سی اسلام آباد